اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک ہندو خاندان پورے کا پورا جانور بن گیا قصہ حضرت سید غوث علی شاہ قادری پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین اکرام کتبِ عبرار عاشق معشوق آفتابِ ولایت قدوة السالقین برحان الواسلین حضرت سید غوث علی شاہ صاحب قادری پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ کا سلسلے نصب 32 واسطوں سے حضرت نبی مختار مدینے کے تاجدار احمد مجتبا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے آپ حسنی حسینی سید ہیں آپ کے والدے بزرگوار کا اسم گرامی سید احمد قبیر علیہ رحمہ ہے جو اپنے زمانہ کے بہت بڑے ولیے کامل ہوئے ہیں دور دور تک ان کی ولایت کا شورہ تھا اس طرح آپ کی والدہ ماجدہ بھی صحب جذب و سکر تھی آپ کی ولادت با سعادت جمعہ کے روز ماہ رمضان المبارک سن 1219 حجری کو موزا تحاون میں ہوئی آپ کا نام نامی اسم گرامی سید غوث علی شاہ تھا آپ کے والد ماجد نے آپ کو دہلی بلایا اور آپ کی تعلیم و تکمیل دہلی میں ہی ہوئی آپ نے حدیث و فکہ کی کتب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی علیہ رحمہ اور مولانا شاہ محمد اسحاق سے پڑھی منطق اور دینیات کی تعلیم آپ نے مولوی فضل امام صاحب خیر آبادی سے حاصل کی مثل مولانا روم علیہ رحمہ آپ نے مولوی کلندر علی جلال آبادی سے پڑھی آپ کو علم حیث اور دیگر علوم زاہری اور باطنی میں دستگاہ حاصل تھی آپ کئی سلسلوں میں بیعت ہیں اور کئی سلسلوں کے بزرگوں سے خرقہ خلافت پا کر سرفراز ہوئے سب سے پہلے آپ اپنے والدے بزرگوار سید احمد قبیر علیہ رحمہ سے بیعت ہوئے ان کے علاوہ حضرت سید لال شاہ کے روحنی فیوز و برقا سے مستفیز اور مستفید ہوئے خاندان سروردیہ میں آپ حضرت سید فدا حسین رسول شاہی رحمت اللہ تعالیٰ کے مرید اور خلیفہ ہیں خاندان قادریہ میں آپ حضرت سید آزم علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کے مرید اور خلیفہ ہیں نقشبندی سلسلہ میں آپ حضرت حبیب اللہ شاہ علیہ رحمہ کے مرید اور خلیفہ ہیں خاندان چشتیا میں ناظرین اکرام آپ حضرت امیر الدین علی رحمہ کے مرید اور خلیفہ ہیں مگر آپ پر خاندان قادریا کے بزرگوں کا تصرف اور رنگ ہمیشہ سے غالب رہا آپ کی تعلیمات اللہ ذوق و شوق اہل تصوف اور اہل عرفان ہی کے لیے مفید نہیں بلکہ ہر شخص آپ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی ترقی کا دارومدار اتفاق علالعزمی اور غیرت پر ہے آپ طالب حق کو ہدایت فرماتے تھے کہ غیر اللہ سے کبھی کسی حاجت کے واسطے سوال نہ کرنا کیونکہ سوال کرنا اصول طریقت کے بالکل خلاف ہے اس لیے کہ حصول مقصد اصلی اسی پر منحصر ہے کہ طالب ماں سوائے اللہ سے بے سروکار ہو اور موجودات عالم سے قطع تعلق کرے یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ اسرت اور تنگی معاش سے بہت پریشان تھا آپ سے دعا کا خاستگار ہوا آپ نے اس کو ایک چٹکی خاک دی اور تاقید فرمائی کہ اس کو سرحانے رکھنا اور فجر کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھنا وہ وظیفہ یہ تھا اے وہ کریم کے غیب کے خزانے سے مومنوں کافر کو وظیفہ خودداری انائت کرتا ہے تو دوستوں کو کب محروم کرے گا جبکہ دشمنوں پر بھی تیری نظر کرم ہے اس شخص نے ایسا ہی کیا اس کو پانچ لپے روزانہ سرحانے کی نیچے سے ملنے شروع ہو گئے کچھ دنوں کے بعد اس شخص نے آپ کی ہدایت کے خلاف اس بات کا ذکر لوگوں سے کر دیا چنانچہ اسی روز سے یہ سلسلہ بند ہو گیا ایک شخص عطا محمد کو دولت تو ملی تھی لیکن اولاد کی دولت سے محروم تھا ضعیف ہو گئے تھے مگر اولاد کی آرزو بھاقی تھی عطا محمد نے آپ سے ارز کیا حضور خدا کا دیا سب کچھ ہے مگر اولاد جیسی دولت سے محروم ہوں دعا فرمائیے آپ نے فرمایا عطا محمد خدا نے چاہا تو بیٹا ہوگا چنانچہ آپ کی دعا سے عطا محمد کا گھر روشن ہوا عطا محمد اپنے بچے کو آپ کے پاس لائے آپ نے بچے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور دوسرا ہاتھ عطا محمد کے سر پر رکھا اور یوں فرمایا آخری عمر میں عشق ہو جانا غنیمت ہے پرانی شاق پر تازہ پھول اور پھل غنیمت ہے اسی طرح ایک شخص جو پانی پت میں نائب تحصیل دار تھا آپ سے بہت عقیدت رکھتا تھا یہ شخص ذات کا ہندو تھا لیکن اس کی بیوی کٹڑ ہندو تھی مسلمانوں سے شدید نفرت کرتی تھی جب اس کو معلوم پڑا کہ اس کا خامن آپ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کا عقیدت مند ہے تو اس نے باوازے بلند آپ سرکار کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اسلام کے خلاف نہایت بد زبانی کی اور مسجد سے کسی طرح سے پرانے مجید فرقان حمید کو اٹھایا اور اس کی بہت بے عدبی کی اور اس کو سب کے سامنے جلا دیا جب یہ واقعہ آپ سرکار کو معلوم پڑا تو آپ سرکار نے لوگوں سے فرمایا کہ تم کس کی بات کرتے ہو اس تحصیل دار کی وہ تو سارے کے سارے جانور ہیں اور جانوروں سے انسانوں جیسے سلوک کی امید کرنا دیوکوفی ہے یہ کہنا تھا ایک سب جب تحصیل دار اٹھا تو اس نے گھر کا منظر عجیب دیکھا ہر ایک جانوروں کسی بولیاں بول رہا تھا اس کی بیوی کا حال برا تھا چہرہ بگڑ چکا تھا اور بیٹی کسی چھپکلی کی طرح ادھر سے ادھر بھاگتی پھرتی تھی پورے گھر میں چیخو پکار تھی جب تحصیل دار نے یہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ اصل معاملہ کیا ہے فوراں آپ سرکار کے پاس حضر ہوا اور آپ کے قدم بوس ہوا اور فوراں ہی کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام لے آیا اس کے بعد اس کی بیوی اور بچے جو کہ اپنی فطرت تبدیل کر چکے تھے آپ کے پاس لائے گئے اور آپ نے ان پر بھی نظر کرم کی اور سب کے سب دہرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ کے عقیدت مند بن گئے بلکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ پندت شو مدت دہلی میں کمیشنر کے ملازم تھے کمیشنر ان سے کسی بات پر خفا ہو گیا اس نے اس کو برخواست کرنے کی دھمکی بھی دی پندت جی کو آپ سے بے حد عقیدت تھی وہ دہلی سے پانی پاتایا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک مرتبان میں مربع بھرا ہوا تھا آپ کو پیش کیا آپ نے پندت جی سے دریافت فرمایا کہ مرتبان میں کیا ہے پندت جی نے ارس کیا کہ حضور کے لیے مربع لائے ہو یہ سن کر آپ نے فرمایا بہت خوب مربع بیا اور مربع بخور پھر پندت جی نے سارا قصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا آپ نے فرمایا کہ گھنگرانے کی کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا اور میاں تم کو اس نے ڈپٹی کر دیا ہے تم پریشان ہو خدا فضل کرے گا وہ بھی مربع بان ہے پندت حیران تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو تو نوکری سے جواب دے دیا گیا ہے اور آپ سرکار فرما رہے ہیں کہ تمہاری ترقی ہوگی لیکن چند ہی دنوں میں اس پندت جی نے دیکھا کہ جو سرکار نے فرمایا وہی ہوا ناظرین اکرام آپ نے زندگی کے آخری ایام پانی پت میں گزارے کلندر صاحب کے مزار کے ایک ہجرے میں کیام پذیر رہے آپ کا وسال باکمال چھبیس ربی الاول سن بارہ سو ستانوے ہجری کو ہوا مزار پر انوار پانی پت میں آج بھی مرجہ گا خاص و عام ہے جہاں اہل عقیدت اور محبت حاضری دے کر اپنے قلوب و اظہان کو نور ایمان سے منور کرتے ہیں رہے آستان سلامت رہے برقرار شاہی ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام طبعہ تابعین اور اولیاء ازام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری حسبتال کا قیام کیا ہے جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا ناظرین اکرام یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج زیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ